سترہ جنوری کو جمہوں کے کٹھواں میں پیش آئے دل دہرا دینے والے آٹھ سالہ معصوم بچی آصفہ بانو کے قتل اور وحشیانہ اسمدری کیس میں ہر روز ایک نیا موڑ سامنے آ رہا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس حیوانگی کے پیچھے ایک سوچی سمزی سازش کار فرما تھی نو مارچ بھروز جمعہ کو ریاست کی کرائم برانچ نے جمہوں کشمیر ہائی کوٹ میں ابتدائی تفتیش ریپورٹ پیش کی ہے اور چودہ مارچ کو اس کی سماعت ہونی ہے ایک نیجی چینل نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے شاف کیا ہے کہ اس درندگی میں ایک سابقہ ریونو یعنی محکم مال سے وابستہ بیروکریٹ بھی ملویس ہے جس کی زیرنگرانی یہ پورا واقعہ انجام دیا گیا ہے تاہم مذکورہ افسر جس کا نام سنجی رام ہے اتنا باثر ہے کہ کرائم برانچ نے اسے اب تک گرفتار نہیں کیا ہے خیال لے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی صدارت میں ہندو اتنا منچ نے کرائم برانچ کے خلاف اور اس ویشتناک جرم میں ملویس ایس پیو دیپک خجوریا کے حق میں ریلی نکالی تھی ویسی بھی یہ مدہ کافی طول پکڑتا جا رہا ہے کیونکہ حضب اختلاف کی جماعتیں اور کئی سماجی تنظیمیں حکومت پر الزام آیت کر رہی ہیں کہ حکومت اس معاملے کو سیاسی دباؤ کی نظر میں دیکھ رہی ہے تاہم جمع کشمیر کی چیف منسٹر مفتی محبوبہ نے صاف کر دیا ہے کہ اس کیس میں کوئی بھی لاپروائی نہیں بڑھتی جائے گی اور جو بھی ملویس ہوگا اس کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا کرائم برانچ نے اب تک اتمنان بخش کام کیا ہے اور کئی افراد کو گرفتار بھی کیا ہے جن میں کئی پلس اہلکار بھی شامل ہیں جن میں دیپک خجوریا تلک راج سب انسپیکٹر آنند دتا بھی شامل ہیں اس کے علاوہ ایک شخص کو بھی سلاخوں کے پیشے ڈھکیلا گیا ہے جس کا نام سریندر ورما ہے کرائم برانچ کا تہنا ہے کہ یہ سب لوگ براہ راست اس جرم میں ملویس ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس جگہ معصوم بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور سات دن تک ڈرکس اور قتل سے پہلے بربریت کا نشانہ بنایا گیا تھا وہ سابقہ بیروکریٹ سنجی رام کی ہی جائے داد ہے تاہم اس پر سنجی رام نے بتایا کہ اس جگہ جس کو دیوستان کے نام سے جانا جاتا ہے چابیاں صرف انہیں کے پاس نہیں ہوتی ہیں بلکہ سات دہات کے لوگ اس جگہ کا استعمال کرتے ہیں اور ان سب کے پاس اس کی چابی موجود ہے وہیاں صفابانوں کو انصاف دلانے کی تحریک چلا رہے سماجی کارکن تالیب حسین کا کہنا ہے کہ کرائم برانچ اور انتظامیہ نے اس کیس کو سیاسی دباؤں میں آ کر سرد خانے میں ڈال دیا ہے اور اس کیس میں ملوث بڑی مچھلیوں کو کرائم برانچ پکڑنے میں ناکام ہو چکی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کیس کو ایک منصوبہ بند طریقے سے انجام دیا گیا تھا تاکہ گجر بکروال طبقے میں دہشت پھیلائی جا سکے برحال اس بات کا ذکر کرائم برانچ نے بھی اپنی رپورٹ میں کیا ہے تالیب حسین کا کہنا ہے کہ ان کو تسکیم ہے کہ اس کیس کی نگرانی ہائی کورٹ کر رہی ہے اس لئے انصاف ملنے کی امیت اب تک قائم ہے وہیں کرائم برانچ کے آئی جی پی ایس اے مشتبہ نے سیاسی دباؤ کو خارج کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کیس کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور جو بھی اس صفاق واقعے میں قصوروار پائے جائے گا اس کو بخشا نہیں جائے گا یہ کیس پی ڈی پی اور بی جی پی کے درمیان گلے کی ہڈی بن چکا ہے اور حالی میں بی جی پی کے چند لیڈران نے چیف منیسٹر مفتی محبوبہ سے ملاقات کے دوران مطالبہ کیا تھا کہ اس کیس کو سی بی آئی کے حوالے کیا جائے جس کو چیف منیسٹر مفتی محبوبہ نے یقصد مسترد کر دیا تھا اگرچہ معلوم ہوتا ہے کہ کرائم برانچ نے اس کیس میں ملویسین کو پکڑنے میں بہت جلد کامیاب پائی ہے تاہم اس کیس کا چارشیٹ ابھی بھی داخل نہیں کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بدھ کو ہائی کوٹ میں سماس سے پہلے چارشیٹ داخل کی جائے گی حیرانی کے بات یہ ہے کہ زلہ اسپطال کا ٹھوہ میں جہاں پر آصفہ بانوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا ابھی تک صرف پریمیلیلی ریپورٹ دی گئی ہے جبکہ تفصیلی ریپورٹ ابھی تک نہیں دی گئی ہے مارین کا کہنا ہے کہ تفصیلی ریپورٹ تیار کرنے میں ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت لگتا ہے وہیں ایک اور پوراسرار باتی ہے کہ مسکورہ اسپطال کے میڈیکل سپریٹنڈنٹ کو پریمیلیلی ریپورٹ کے فورن بات ٹرانسفر کیا گیا ہے خیال لے کہ ریاست کے ہیلٹ مینسٹر بی جی پی کے ہاتھ میں ہے اگرچہ بی جی پی نے صفائی دیتے ہو کہا ہے کہ یہ معمول کا ٹرانسفر تھا تاہم اس کیس کو لے کر جو پوراسراریت چھائی ہوئی ہے اس سے کئی شبھات پیدا ہو رہے ہیں اور پی ڈی پی وی جی پی پہلے ہی انسانیت سوز واقعے پر عام نیسانی آ چکی ہے وجہ جو بھی ہو اس ہائیوانیت کا کوئی جواز نہیں ہے یہ کسی تبقیقی بات نہیں ہے بلکہ ایک معصومیت کا قتل ہے اور معصومیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہمیں امید ہے کہ اس کیس کو لے کر سیاسی فرقہ پسندی مذہب اور ذات کو ترجیح نہیں دی جائے گی بلکہ انسانیت اور معصومیت کا خیال لکھا جائے گا شکیر حمید یہ تیار کردہ اسپیسل ریپورٹ مونسی ٹی وی کے لیے